اسلام علیکم ناصرین حالات و واقعات پر مبنی جی کے ویب ٹی وی کے اس شمارے کے اہم موضوعات ہیں جمہ کشمیر میں بی کرونا بدستور بے قابو سیڈی اسویتال جمہو میں کوئی بھی خالی پیٹ نہیں مریضہ ہاتھے اور پاک میں لیٹنے پر ہو رہے ہیں مجبور کرونا کرفیو کا ساتھوں دن معمولات زندگی اسلسل معتل کرفیو کی آڑ میں ہمیں حراسہ کیا جا رہا ہے لوگوں کا الزام کرونا بہرانی صورتحال کی بی جمعہ محسسرین اگر میں شوے قدر اور جمعہ تلویدہ کی نماز منصوخ جبکہ کشمیر یونیورسٹی نے پی جی اور انڈرگریجویٹ امتخانات آن لائن درست پر منقل کرنے کا کیا فیصلہ اور محلق و آباس محکمہ سیہ خد سے جڑے افراد کو کرونا کا نقصان مواوضے کا کر رہے ہیں مطالبہ اور اب موضوعات کی تفصیل جمعہ کشمیر میں کرونا بدستور بے قابو ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھی اموات کا نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے ایسی بی سیڈی اسپتال جمعہ سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسپتال میں مریضوں کی بھرمار ہے اور اسپتال میں کوئی بھی بیٹ خالی نہیں ہے بیٹ مائے اثر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مجبوراً آکسیجن سیلنڈروں سمیت اسپتال کے آخاتے اور پارکوں میں لیٹنا پڑ رہا ہے ہم خود ہو سکتے ہیں اور کون ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہی نہیں ہے وہ بولے ان کے پاس جگہ نہیں ہے کچھ آیا نہیں ہے بیٹ نہیں ہے تو کہاں پہ لے کے آئے گا وہ بولے گھر پہ لے کے جاؤں گھر پہ بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے پاس بیٹھائیں ان کو جاں ہسپتال میں لے کے آئیں آپ کو بتائیے تو کب سے آپ ہسپتال میں ہیں آئے تو ابھی فیلال آدھا گھنٹا ہوا ادھر کرونا بہرانی صورت حال سے نپٹنے کے لیے لگے کرونا کرفیو کے ساتھویں روز بھی جمہو کشمیر کے بیشتر ازلح میں بندش ہوں اور قدغنوں سے عام زندگی کی رفتار تھم گئی اگرچہ انتظامیہ نے صرف چار ازلح میں کرفیو کے نفاظ کا اعلان کیا تھا لیکن دیگر ازلح میں بھی کرونا لاگ ڈاؤن جاری ہے دریسنا کرونا کرفیو کی خلاف عرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی مسلسل جاری ہے اور آج بھی سینگر زلح میں کئی لوگوں پر جرمانہ آئیت کیا گیا تہاں عوامی حلقوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے ان کے بقول کرونا کرفیو کی آڑ میں انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے گوگجی باگ ہے جواری نگر ایکچلی یہاں وائلیشن تو روزی ہوتی ہے اب کچھ کچھ دکان دارے ہیں جہاں بچوں کے کبرے ملتے ہیں کچھ کریانی شاپ یہ تو بند ہوتا ہے کرفیکٹ بند ہوتا ہے اب آج ہم نے ایسا کہا تھا ہم نے پانچ سیلزمنوں کو بلایا تھا بلیو نیو تنخا آپ سیری لے جو کیا ہے کیا نہیں ہے لے جاؤ بس اسی لئے آئے تھے اب دو عمر بھائی کی دکان انہوں نے بند کی ہے دوسری بھی بند کی ہے اب میں سوچ رہا ہوں اگر میں بھی اپنے لڑکوں کو بلاوں آج تنخا ریٹو تنخا تو کیا کریوں اس کیا کرو ہم نے سرپرائز وزٹ کیا یہاں گا جباگ میں یہاں کچھ دکان بلکل کھلے تھے کیونکہ یہ یہ جو دکان دارز ہے جو وائلیشن کرتے آرہے ہیں ان کا بلکل یہی طریقہ ہے کہ جب کبھی پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں کبھی ایڈمیسٹریشن کی گاڑی دیکھتے ہیں سرکاری گاڑی دیکھتے ہیں جو ہی یہ دور سے دیکھتے ہیں یہ دکان بند کرتے ہیں جو ہم دور جاتے ہیں اور پھر دکانیں کھولتے ہیں ان کو ہم یہی ہینڈ فولٹ ریکسٹ کرتے ہیں کہ آج ہم نے ان دکان کو سیل کیا ہم ان کو بار بار یہی ہینڈ فولٹ ریکسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ آپ کے خلاف چالان ہو جائے آپ کے خلاف فائن ہو جائے آپ کے دکان سیل ہو جائے کیونکہ اس وقت پوری گاڑ اس وقت دیکھتے ہیں بلکل یہ حکم نامہ جائر کیا ہے کہ کوویڈ کرتے ہیں تو یہ گھر سے باہر نہ نکلے کرونا وائرس کی دوسری کہرنگیز لہر کے نتیجے میں معاملات میں بے تہاشہ اضافے اور اموات کی شرح میں آئے روز تشویش ناک تیزی کے پیش نظر انجمن اوقاف جامعہ مچسری نگر نے جامعہ مسجد میں شب قدر اور جمعہ تلویدہ کی نماز منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اپنے بیان میں اوقاف نے عوام الناس پر زور دیا کہ وہ ان مقدس اور متبرک تقریبات اور اشرہ نجات کی خصوصی عبادات ذکر و اذکار اور دعا و مناجات اپنے اپنے گروہ میں رہ کر انجام دیں والا اللہ تعالیٰ کے خضور انکساری اور آجی کے ساتھ اس کی رضا اور مجودہ عالمی وبا سے مکمل نجات کے لیے دعاوں کا احتمام کریں ادھر کشمی یونیورسٹی نے آج ایک اہم فیصلے کے تحت تمام زیر التوا پی جی اور انڈرگریجویٹ امتحانات اب آن لائن طرز پر منقل کرنے کا فیصلہ لیا ہے یونیورسٹی حکام کے مطابق یہ فیصلہ کرونا وائرس کی شدت میں ہو رہے تشفیشناک اضافے کے بعد لیا گیا ہے صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے سری نگر میں قائم کوویڈ سینٹرز اور مختلف اسپتالوں کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے کام کاج کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہرانی صورتحال میں ہیں اس لیے ہم سب کو مل کر اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے یہاں سے جو اینولی اترا جاتی تھی سعودی آری بیا اس پرپس کے لئے یہ گورنمنٹ نے بنائی ویڈنگ ہے یہاں جو ڈشتک ہیلپ ڈپارمنٹ ہے ان کی سائٹ سے سٹاپ لگا ہوا ہے بیٹس اور باقی چیزیں پہلے سے تھی جو انجیو ہے ان کی سائٹ سے بھی یہاں ایکیپنٹس لگے ہوئے ہیں ہنڈرڈ آڈ بیٹس یہاں پہلے گل ہے اس کو ہم نے جی بی سی بی مینہ جو میڈیکل کولیج ہے اس کے ساتھ ٹائپ کیا ہے تاکہ وہ یہاں جو رکھ لگی تو ان کے بھی ریزیڈن ڈاکٹرز بھیج سکے ہیں یہاں بھی ہم نے سٹاپ لگایا ہوا ہے یہاں کچھ ایک ایک سرویسمنٹ جن کا بیگراؤنڈ ہیلپ ہے وہ آج یہاں ریپورٹ کرنے والے ہیں ہنڈرڈ آڈ بیٹس کی کافی اچھی ایک سر یہ جو ہنڈرڈ بیٹس لگے ہوئے یہاں پہ کیا برابرن کے لئے ہنڈرڈ آکسیجن سے یہاں پہ یہاں سر سب کے لئے ایڈر آکسیجن سیلنڈر لوگ 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 یہاں دو پیشنٹ آئیں گے پانچ اداس الپی ایم کی جورت لگتی ہے جو ریکووری ہو رہا ہے یا انیشل سٹیز پر ہے اتنوں کوپلکیشنٹ نہیں ہے وہ یہاں آراب شروع ہے کرونا وائرس کی دوسری لاہر سے تمام شعبہ جات متاثر ہوئے ہیں اور اس کا مجموعی اثر میشیت پر بھی بڑا ہے تہاں محکمہ سیاخت سے جوڑے افراد کا دعویٰ ہے کہ انہیں سورت خال کی وجہ سے کروڑوں کے نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے اس لئے انہیں اس نقصان کا معوضہ دیا جائے جتے ہیں بھی شکارے والے سب دیکھے ہیں داردنوں سے بہت نقصان ہو گیا اس سال امید کی کرن تھی کہ ٹورزم آنے بھی لگا تھا ملک ٹورزم بڑھے گا بڑھ بھی گیا تھا ملک ٹورزم آنے بھی گیا تھا یہ ہماری بیت قسمتی ہے جو ٹورکی واجہ سے سب ٹھپ ہو گیا یہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاؤس بوڈ والے ہیں شکارے والے ہیں ہوتل والے ہیں اور سپیشلی گیسٹ ہوسٹ والے ہیں جنہوں نے بزنس نہیں کیا ہے ان کو ہلپ کرنا چاہئے انہوں نے بھونی بھی نہیں کہا ابھی تک بھونی بھی نہیں کیا چھوٹے ہوتل والوں گے دیابیٹی کمیشنر کلگام بلال مہیدین بٹنیات زلہ میں محضبی رہنماؤں امام صاحبان وقاف کے میمران اور سیول سوسائٹی کے نمائیدوں کے ساتھ تو بادلہ خیال کیا جس دوران کورونا بہرانی صورت خال کی سنجیدگی کو زیر بحث لیا گیا زلی کمیشنر نے اس بات پر زور دیا کہ وبا سے نجات حاصل کرنے کے لئے لوگوں میں سنجیدگی اہم کردار ادا کرے گی اس لئے لوگوں میں اس شعور کو بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی زلہ شوپے آمیال بدر سے وابستہ تین مقامی جنگجو فورسس آپریشن کے دوران چابہ حق ہو گئے جبکہ ایک جنگجو نے فورسس کے سامنے سرنٹر کیا یہ واقع کنی گام امام صاحب گاؤں میں پیش آیا جہاں فورسس نے جنگجو کی موجودگی کی اطلاق کے بعد آپریشن شروع کیا تھا سیول سوسائیٹی راجوری نے زلہ میں نئے آکسیجن پلانٹ پر اپنے نان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلہی اسپیتال میں دیگر سہولیات کا بھی خاص خیال رکھا جائے انہوں نے کرونا وائرس کی دوسری لاہر میں آرہی شدت کے پیشے نظر زلہ میں تھو سکتا اٹھانے کی اپیل کی جو بھی اس وقت کیونکہ وہ ہاسپیٹل میں جو اس وقت ایویلیبلیٹی ہے وہ کچھ ہی لیمیٹیڈ لوگوں پیشنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے ہے آنے والے وقت میں کیونکہ سوچویشن جیسے جیسے آگے آ رہی ہے اور کیا اس میں اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس سے لوگوں کو آکسیجن کی کمی نہ پیش آئے کل ایک کنٹرول رومی لگی انتظامی کی طرف سے کشمیر میں اور جمہو میں انسٹال بنایا گیا ہے کنٹرول روم جس سے کہ یہ لوگوں کو کہیں بھی آکسیجن کی کمی نہ آئے اس کے لیے کام کیا جائے گا لیکن ہم دلہ دالجوری کی بات کریں گے اس پہ ہمیں دو تین فرنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو اب تک ہی خبروں میں ناظرین اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ مہربانی کووڈ رہنما خطوط کر سختی سے پالد کریں خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پریوار کو بھی محفوظ رکھیں جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ گریٹر کشمیر اور کشمیر ازما کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اسے آپ یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر موجود ہمارے صفوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں زبایر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ